اسلام علیکم ناظرین امام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیمہنٹی ٹونیوز آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں گنشام دا صاحب کے ساتھ جو کہ ایم ڈی ہیں صداکت ٹریڈرز کمپنی کے اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے اس وقت کیا سیچویشن چاہ رہی ہے ملک میں خاص طور پر اور ہمارے لوگ ایسو پیس پہلما نہیں کر رہے کرونا دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے لاکڈاؤن کی طرف چاہ رہا ہے ہم ملک پیشنٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اگر یہی حال رہا تو انڈیا جیسے اللہ نہ کرے کہ حال ہو اور خاص طور پر اس وقت جو یہاں کے مسائلز ہیں ان کو جاگر کرنا ہے ہم لوگوں نے خاص طور پر یہاں پر ٹوٹی فوٹی سڑکے دیکھنے کو ملی بجلی کی لوڈ شیڈنگ صاف پانی اور خاص طور پر جو ہے نا یہاں کے لوگ جو اس وقت کام نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری کی شکل جو ہے نا وہ اختیار ہو گئی ہے آئیے اس کے بارے میں گنشامدہ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب ورحالیکم صاحب جناب ٹھیک 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 اللہ کا حسان نی سب سے پہلے تو ہلے گئے ہم کرونا کو کرونا اس وقت ایک عالمی وبا ہے ٹھیک ہے جو کہ پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے انڈیا میں آپ نے دیکھا تین ساڑھے تین لاکھ افراد اس دنیا فانی سے چلے گئے اور خاص طور پر ہمارے لوگوں میں کوئی اویرنس نہیں ہے کہ ہم ایس او پیس پر عمل کریں تو اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کرونا کی وبا تو صحیح بہت یہاں بھی پھیلی ہوئی ہے لیکن لوگ سمجھ نہیں رہے ایس او پیس پر کم ہی عمل کر رہے ہیں ہم تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ بھی ماکس لگائیں سینٹائز کریں اپنے آپ کو اور لوگوں میں سے تھوڑا دور سے رہیں لیکن کاروبار تھوڑا بہت کرنا ہے کاروبار کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے اسی وجہ سے ہم اپنے شاہ پہ آتے ہیں اپنے آفیس پہ آتے ہیں لیکن ایس او پیس کو ہم تو اپنی طرف سے فالو کر رہے ہیں لیکن لوگوں دیکھنے میں آیا ہے تو ایس او پیس کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو وہ کرنا چاہیے وہ اچھی بات ہے اگر نہیں کریں گے تو نقصان میں جائیں گے تو اللہ کا فضل ہے ادھر تو ویسے انڈیا سے تو بہت کم ہے اللہ نہ کرے تو ادھر کوئی ادھر اتنی وبا آ جائے تو اس میں تو بہت مطلب مشکلات ہوں گے انسانیت کے ناتے سے تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں عورت آپ نے دیکھا کہ فیصل ایدی صاحب اچاس ایمبولیس کے ساتھ پہنچے اکسیجن پروائیڈ کی ہمارے بھائی ہیں انسانیت کے ناتے سے ٹھیک ہے نا لیکن ہے کہ پاکستان میں اگر ہم ایسو پیس پر عمل نہ کریں گے تو پھر ہے کہ کرونا نے دن با دن بڑھنا ہے لوگوں میں اویرنس نہیں ہے لوگ کرونا کو ماننے کے لئے تیار بھی نہیں ہے ادھر کے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن ابھی ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ تھوڑا بہت چند دنوں سے کچھ ایسو پیس پر عمل ہو رہا ہے ترس پندرہ دن پہلے سے تو اس وجہ سے درسے کر رہے ہیں بھی بطلب تھوڑا بہت کر رہے ہیں لیکن ایسو بھی اس کو فالو کرنا ایک اچھی بات ہے یہاں پہ میں نے دیکھا لوگوں نے بہت سارے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بہت سارے بند ہو گئے یہاں پہ بہت سارے مسائلز ہیں خاص طور پر اگر یہ حکومت سندھ یہ بجلی کو چلائے گی تو یہاں سے معاشی حالت ٹھیک ہوگی یہاں سے ٹیکس جائیں گے تو حکومت کوئی فیدہ ہوگا نا یہاں بجلی کا جو آپ بتا رہے ہیں بجلی کا یہاں سے آج کا نہیں دس بارہ سال سے بڑا مسئلہ ہے آج کا نہیں ہے یہاں پہ گیارہ رائس ملے ہیں جو ہم بند کر کے بیٹھے ہیں خالی سٹاک کرتے ہیں تھوڑا بہت جو کر سکتے ہیں اس کو ویسے ہی بیج دیتے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کرش نہیں کر رہے ہیں اس میں ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے لیکن کیا کریں حکومت بجلی دے نہیں رہی ایک نیا گریڈ اسٹیشن ہمارے سائیڈ میں یہ گوسپر میں لگا ہوا ہے اس سے ہمیں یہ کنیکٹڈ ہے یہ ہمارا شہر تنگوانی لیکن آج تک اس کو کنیکٹڈ نہیں کیا گیا ہے ہم بہت مرتبہ وابڑا گئے ہیں ان سے بات کیے بولتے ہیں بھائی کوئی پراسیز رہ رہا ہے ہم یہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے لیکن یہ اس کو شروع ہے نیا گریڈ کو بھی میرے خیال میں ڈیڑھ سے دو سال ہو گئے ہیں دو سال میں بھی ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہماری ملیں بالکل زیرو پڑی ہیں مزدور بیرودگار ہو رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مال کریش نہیں ہوگا جو پہلے جتنا لیتے تھے دوستے تو آدھا مال ہم لے رہے ہیں ظاہر ہے آدھا مال لے رہے ہیں تو مزدوروں کو روزی بھی آدھا ہوگی مزدور تو وہی ہیں دن با دن دو چار مزدور سال میں اور نئے آ رہے ہیں اسٹا وہ تو خیئی ہے لیکن دو چار اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ اتنی جگہ ہے نہیں کیپیسٹی نہیں ہے ظاہر ہے پہلے مال زیادہ لیتے تھے ابھی کمی دے رہے ہیں تو ظاہر ہے جتنا مال کریش نہیں کریں گے تو کچھا مال تو اتنا تو باہر نہیں پیچیں گے نا اسی وجہ آپ کے تقیاتی کام یہاں پہ کسی قسم کوئی نہیں ہوئے میں نے ٹوٹی پوٹے سڑکے دیکھی روڈ نہیں بنے تو اس کی کیا وجہ ہے یہاں پہ ایم پی ایم این اے حضرات کوئی کام شامل نہیں کرواتے میں یہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتے ہیں کام دے کے آپ سڑک یہ گزار کے آئے ہیں جہاں سے آپ لوکل یہ چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے بہت بطلب گھٹیا قسم کی سڑکے ہیں جس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے گزرنا تو ہی ہے لیکن کام اتنے اچھے نہیں ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے مہنگائی کا ایک تناسب جو ہے وہ کہہ تخانس آیا ہوا ہے خاص طور پر لوگ کہتے ہیں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہی ہوا ہے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں مہنگائی میں اضافہ تو صحیح ہو رہا ہے گورنمنٹ بول رہی ہے ہمیں اپنی مطلب مجبوریاں ہیں ہمارے خزانے میں کچھ نہیں ملا ہم اس کی کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے اسے میں تو مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے نا صحیح تو غریب آدمی تو اس میں پیس رہا ہے نا ہاں گریب آدمی بہت پیس رہا ہے میڈل کلاس والے بھی بہت پیس رہے ہیں اس میں زیادہ سفید پوش آدمی ہیں نا وہ بہت زیادہ پیس رہے ہیں گریب تو بھائی غریب ہے وہ پہلے ہی غریب تھا امیروں کو تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے وہ آواز اٹھاتے نہیں ہیں ہم آواز اٹھاتے تو ہمارے آواز کا کچھ ہوتا نہیں ہے ہم تو یہی کہیں گے بھائی امن کا اس ٹائم ہمارے پاس امن کا بہت اچھا مسئلہ ہے امن امن کا مسئلہ خراب تھا لیکن چار پانچ مہنے سے نیا آیا ہے اس بھی امجد شیخ ان کے بعد امن امن کا اللہ کے فضل سے بہت صحیح جا رہا ہے لیکن یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو مسئلے مسئلہ پیدا کر سڑکیں نہ بنانا مہگئی کرنا کبھی تیل بڑھاتے ہیں کبھی کوئی چیزیں بڑھ جاتی ہیں دالیں مہنگی ہو گئی ہیں سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں دن بہ دن ویڈل کلاس اور غریب آدمی کے پیچھے یہ مطلب ایک بڑا پیس رائے بہت شکریہ آپ کا یہ تھے گنشان داس نہ کیا میک میں ہی ایسا ہے کہ ہم کانوں تک جو اگر بجلی پروائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملنے چلیں گی ملنے چلیں گی تو معاشی ترقی میں اضاف ہوگا یہ لوگ آپ کو ٹیکس پی کریں گے اس حوالے سے اور خاص طور پر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے نہ ہونے کے برابر ہے اور حکومت سندھ سے گزارش ہے کہ یہاں تھوڑی سی توجہ دیں یہ بھی سندھ کا خاص طور پر علاقہ ہے اگر ہم ہاری علاقے کو تھوڑی تھوڑی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گمچن ہوگا کیمرامین ساجد علی ساجد کے ساتھ ڈاکٹر نویز سیونٹی ٹونیو